السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں انتظام علیک ورام دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا سا یوٹیوب چینل آئی ایس ورلڈ ویسے تو حضرت غوث پاک کی کرامات بے شمار ہیں آپ کا نام ہی ایک کرامات ہے جب ایک انسان غوث پاک کا نام لیتا تھا تو اس کے جسم میں کپ کپی پیدا ہو جاتی تھی آپ کی ولایت اور آپ کے کرش میں بے شمار لوگوں نے دیکھے تھے اور جانتے تھے آج بھی حضرت غوث پاک کی کرامات کئی لوگوں کو معلوم نہیں اور وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں حضرت غوث پاک کی وقت بلادت کرامات کا ظہور سرکار غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی ولادت ماہ رمضان مبارک میں ہوئی اور پہلے دن ہی روزہ رکھا سہری سے لے کر افتیار تک غوث پاک اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے اس لیے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں جب میرا فرزند عبدالقادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہیں پیتا تھا حضرت غوث عظم دستگیر کی کرامات اور حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر پانسو سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا اور ایک لاکھ سے زیادہ ڈاکو چور فسک کو فجر فسادی اور بددتی لوگوں نے توبہ کی حضور غوث عظم فرماتے ہیں جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد کافلے میں ہمرا ربانہ ہوا اور چند ہمدان سے آگے پہنچا تو ساٹھ ڈاکو نے کافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا کافلہ لوٹ لیا لیکن کسی نے مجھ پر توجہ نہ کیا ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا اے لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو میں نے جواب دیا ہاں ہے ڈاکو نے کہا تمہارے پاس کیا ہے میں نے کہا میرے پاس چالیس زینار ہیں تو اس نے پوچھا تمہارے پاس یہ چالیس زینار کہاں پر ہے تو اس کو میں نے جواب دیا گداری کے نیچے ڈاکو اس بات کو مزاق سمجھتا ہوا چلا گیا اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی اسی طریقے کے سوالات کیے اور میں نے یہی جواب اس کو بھی دیئے اور وہ بھی اسی طرح مزاق سمجھتا ہوا چلتا بنا جب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا تو مجھے وہاں بلائیا گیا وہ مال کی تقسیم کرنے میں مسروع تھے ڈاکو کو سردار مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو اس کو میں نے جواب دیا کہ میرے پاس چالیس زینار ہیں ڈاکو کے سردار نے ڈاکو کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اس کی تلاشی لی جائے تلاشی لینے پر جان سچائی کا اظہار ہوا اس ڈاکو کے سردار نے تحجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمدہ کیا تو اس وقت عوص پاک فرماتے ہیں میں نے کہا والدہ ماجدہ کی نصیحت نے تلاشی لینے کی تلقین فرمائی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا تو ڈاکو کو سردار رو کر کہنے لگا یہ بچہ اپنی ماں سے کی ہوئے وعدے سے منحرف نہ ہوا اور میں نے ساری زندگی اپنے رب سے کی ہوئے وعدے کی خلاب گزار دی ہے اسی وقت وہ ان ساڑھ ڈاکو سمیت عوص پاک کے ہاتھ پر تیب ہوا اور کافلے کا لٹا ہوا مال باپس کر دیا برکت حضرت عوص پاک کے بچپن کی کرامات ایک مرتبہ رات میں سرکار بغداد عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہمرا شیخ احمد رفائی اور عدی بن مسافر رحمت اللہ علیہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے مگر اس وقت اندھیرے بہت زیادہ ہو گیا تھا غوص عظم رحمت اللہ علیہ ان کے آگے آگے تھے عوص پاک جب کسی پتھر لکڑی دیوار یا قبر کے پاس سے گزرتے تو غوص پاک خاص سے ارشاد فرماتے تو اس وقت غوص پاک کا ہاتھ مبارک چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا اور اسی طرح وہ سب حضرت غوص پاک کے مبارک ہاتھ کی روشنی کے ذریعے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک تک پہنچ گئے حضور غوص عظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تمہارے مدرسے کے دروازے سے گزرے گا ان کے عذاب میں تخفیق فرماؤں گا مدرسے کے قریب سے گزرنے والے شخص کی بکشش ہوگی ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ فلاں قبرستان میں ایک شخص دفن کیا گیا ہے جس کا حال ہی میں اندکال ہوا ہے ان کی قبر سے چیکنے کی آواز آتی ہے جیسے وہ عذاب میں مبتلا ہو تو حضور غوص پاک فرماتے ہیں کیا وہ ہم سے بیعت ہے تو اس شخص نے عرض کیا معلوم نہیں تو پھر غوص پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں کے آنے والوں میں تھا تو اس شخص نے پھر کہا معلوم نہیں تو غوص پاک فرمانے لگے کبھی ہمارے گھر کا کھانا اس نے کھایا ہے تو اس شخص نے پھر کہا یہ بھی معلوم نہیں تو حضور غوص پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور ذرا دیر سے سر اقدس اٹھایا حیبت و جلال روئے انبر سے ظاہر تھا اور ارشاد فرمایا فرشتے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ایک بار اس نے ہم کو دیکھا تھا اور دل میں نیک گمان لائیا تھا اس وجہ سے بخش دیا گیا ہے پھر جب اس کی قبر پر جا کر دیکھا گیا تو میت کی آواز آنا بالکل بند ہو گئی غوص پاک کی حالات صفحہ نمبر اک تالیس سے بیالس خانخہ میں ایک بے پردہ خاتون اپنے چھوٹے بچے کی لاش چادر میں لپیٹ کر سینے سے چپکائے زارو قطار رو رہی تھی اتنے میں ایک نورانی بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہم اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتے ہیں وہ روتے ہوئے کہتی ہے بیٹا میرا شوہر اپنے لختے جگر کے دیدار کی حسرت کے لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہ اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا یہ بیمار ہو گیا میں اسے اسی خانکہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا میں پھر بھی بڑی امیت لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانکہ والے بزرگ کی بلایت کی ہر طرف دھوم اور چرچہ ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ مجھے صبر کی تلقین دے کر اندر تشریف لے جا چکے ہیں یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی اس نورانی بچے کا دل پگل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ نکلے مطرمہ آپ کا بچہ مرا ہوا نہیں ہے یہ تو زندہ ہے جب اس خاتون نے دیکھا تو صحیح میں وہ حرکت کر رہا تھا دکھیاری ماں نے بیتابی کے ساتھ اپنے بچے کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر جب دیکھا تو وہ سچ میں زندہ تھا اور ہاتھ پہ رہلا رہا تھا اتنے میں خانکہ والے بزرگ اندر سے باپس تشریف لائے بچے کو زندہ دیکھا ساری بات سمجھ گئے اور لاتھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے اس نورانی بچے کی طرف لپکے کہ تُو نے ابھی سے تقدیرِ خدا بندے کی سربستہ راز کھولنے شروع کر دیئے ہیں نورانی بچے وہاں سے بھاگ گیا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے تو وہ نورانی بچہ قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا اے قبر بالوں مجھے بچا لو تو تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹٹک کر رک گئے کیونکہ قبرستان سے تین سو مردے اٹھ کر اس کی نورانی بچے کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ نورانی بچہ اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا اس بزرگ نے بڑی حضرت کے ساتھ نورانی بچے کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے اس لئے تیری مرضی کے آگے اپنے سارے تسلیم کام کرتے ہیں پیارے دوستوں بھائیوں آپ جانتے ہیں وہ نورانی بچہ کون تھا اس نورانی بچے کا نام حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لہتا اور آگے چل کر وہ غوصل آزم کے لکب سے مشہور ہوئے اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سمی رحمت اللہ علیہ تھے تو پیارے دوستوں آج کا واقعہ بس یہی تھک تھا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کر کے تمام لوگوں میں شیئر ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آج کیلئے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ اپنا خیال لگئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ